بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اسی بارسلونے تو مرسیہ ایک شہر ہے بارسلونے دو تقریباً چھے سو لگ بک کلومیٹر بندا ہے جڑا کے شاک اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا شہر ہے جڑا کے اس شہر دے بیچے ابن العربی جڑے نے وہ پیدا ہوئے سن اور انہوں نے ابتدائی جڑی تعلیم ہے وہ اسے شہر دی ہے اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنواستے ایتھے دے ہی ایک اپنا شہر سی اس دانا سی سیویہ اتھے چلے گئے اس سفر دے بچے میرے نال اپنا پروفیسر صاحب ہیں نال پروفیسر افتاب صاحب کوورٹ دی صورت حال جڑی ہے اور کرونا نے یہ تھے بھی کافی سکتے اسی دے ماسک نال لائنے ماسک دائے تھے جو رمانہ بھی ہے سانو جناب ٹیکسی بھی مل گی ہے اسی ہون جڑا ہو تقریباً چھے سو بارہ سو تقریباً ساڑھا ریڈانا جی آپ کو کدر کدر دا سفر بندہ ہے تقریباً ساڑھا سفر بندہ ہے اس سفر دے دوران جڑے ساڑھے آونے نے وڈے شہر دے بچے بارسلونو دے نکل دے ہیں کسٹل دے فیل ہے سیچس ہے تاراگونہ ہے ویلانو واجیل ترو ہے اور جڑے معروف سیٹیز نے او دے بچے ویلانسی ہے بینی کاسم ہے بینی دورم ہے اور پھر اگے جا کے علی کانتے ہیں علی کانتے ہیں ہوندہ ہے ہاں جی اس دے بات ہی انشاءاللہ مرسیہ پہنچا کے مرسیہ جا کے پھر انشاءاللہ جڑانا مرسیہ دے دورانو ویزیٹ کرانے ابن العربی دے متعلق دو بکس جڑی ہیں بڑی ہیں شور آفاق نے اور او دے بچے فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ اور آج کل دے اگے تے خواس لوگانوں ویسے دے پانسو کتابا ہونے ہیں ویسے دے بوکس ہونا نہیں کافی نے تے معید انی ابن عربی دا اگے تے کافی صرف خواس لوگانوں پتا ہوندہ تھی لیکن پلاہوے دا ارتکل دا کہ تقریبا ہارپندے نو جڑانا جی ابن العربی دا پتا لاکے ہیں لیکن پتا لگن دے باوجود مقام اور مرتبہ علمی حوالے نال اور روحانی حوالے نال وہ شاید ہاریک بند ہیں نو نا پتا دے وہ بھی اگے علماء دے ویسے دے علمی لوگ سانی آئے جڑے تحقیقی لوگ سانو نا مچی مقصود تھی تے چلو ناظرین میں افتاب صاحب دے نال اور ساڑے نال جڑے گڑی ہے جناب اسی مرسیہ وال روانہ ہونے ہیں موسم بڑا خوبصورت ہے جناب اگے جوے جوے جا رہے ہیں کافی اچھا ہوتا جا رہے ہیں کافی اچھا ہوتا جا رہے ہیں اب پر بھی پہلے ہیں پاکستان میں بھی کافی تپریچر تھی ٹھیک ہے ناظرین نہیں بارسلونا بارسلونا بھی بھی کافی ہے بارسلونا روانہ ہونہ رہے ہیں جوز مکا پہ پیدا کے ظلوبر کیڑی ہے موسم دے میرے ہیں جو خوبصورت ے ہوتا لیں رویف ٹا ٹھیکس کلومیٹر میں ڈیک großer رہے ہیں چونکہ اسی جنہاں لوکل روٹس تو وزیڈ کردیں انشاءاللہ جیڈانا جی وہ تو آنے ہوں پھر جڑیاں خاص جگہیں انہاں دا وزیڈ کرانے جانگے ہیں بلکسوس جی دواستے ہی اسی یہ تو ارادہ کر کے آئے ہیں وہ محیدین ابن اللہ ربی رحمت اللہ تعالیٰ شاکھ اکبر جیڈانا نو کیا جاندہ ہے چلیے جی انشاءاللہ گفتو ٹھیکے جنہاں اوکے موسیقی موسیقی حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے نے اس مرسیہ دے اندر پیدا ہوئے سندھ تے آپ دی پدائش تو پہلے ایڈا شہر ہے مسلمانہ نے ہی عباد کی تیسی کا عباد کرنا لے جڑے ہیں بادشاہ جڑے ہیں اس داناسی عبد الرحمان جس شخص نے اس شہر نے عباد کی تا آٹھ سو پچیس دے مچ ڈڈانا جی اے تاریخ بھی چاندہ گے جناب اس شہر نے عباد کی تا گیا اور نہ صرف عباد کرنے دے نال نال اس دے اندر جامیات دا ہوئے ہیں یعنی تعلیمی ادھاریاں دا ویجڑانا جی کو کی آماں دا اور اس دے درمیان میں چھوں ایک بڑی بڑی جی نیر ساڑے کین دے بتا بکتے گزر دی ہے لیکن اتھے اللے لوگ اسنوں دریاں کرتے گزاؤنے نے اردی ہونا دے دے حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی دے حوالے نال اگر گل کی تھی جائے تے انہا دا بلکس مسلمانہ دے اندر اور یورپ دے اندر اور اس پہ دے حوالے نال اس دے بڑا تے موت بیر تے نوے کلا جائے نا آئے حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی دے بچپن تو لے کہ آخر عمر تک جڑے انہا نے سفر اختیار کیتی رکھیا اور بلکسوس جس وقت آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تے پھر مختلف شہران در رخ کی تا بلکہ سب تو امپورٹنٹ جڑی گل ہے جڑی آج کل ہر خاص و عام دے زدہ زبان ہے وہ یہ کہ ایک ڈراما جڑیانا جی ترکی نے لانچ کی تا کچھ عرصہ پہلے ارتغل دے نانتو اس دی وجہ کر کے بہت زیادہ لوگانو حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی دے مطلق جانکاری دا موقع ملیا تے حضرت ابن عربی اس حوالے نال جڑیانا جی وہ سلطنے دے عثمانیاں جڑی کے ترکی دے لوگانے قائم کیتی سی سلطنت اور ایک سوپر پارسی اپنے وقت دی اس نو کہلو کہ اونا دے مرشد اونا دے استاد مرشد کامل نے اور سلطنت عثمانیاں دا بھوٹا لانا رے جڑی نے او حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے اور شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالی لے دی اگر تصانیف تے نظر دڑائی جائے تے او تقریبا میرے واسطے تے ممکن نہیں ہونے لگا کیونکہ اونا دیا پن سو تصانیف نے جڑیاں آپ نے لکھیاں نے اور ممکن ہے کہ اس تو زیادہ ہونے لیکن جڑیاں عموما فگر مل دے نے تاریخ دے بچ او پن سو بکس نے جڑی معروف دو بکس نے اور او دے بچ ہے فسوس الحکم یا فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ دو ایسیاں کتابہ نے کہ جنا دا نا اور ای شورہ آفاق نے پوری دنیا تے نا دا نا فلسفے دے بچ سوفیہ اکرام دے بچ اور بلکسوس مسلمانہ دے اندر جڑینا انہوں نے ایک نوکڑا نا اور مقام ہے اور میں اتنی آکھاں گا کہ جڑا ہے کیونکہ ہر چیز جڑی ہے او قرآن مجید بچ موجود ہے جڑا واضح توڑتے گا اللہ کے نوکلی اور آکے نتار کے ساڑھے سامنے رکھی جڑا فلسفہ وحدت الوجود دا او حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے او ساڑھے سامنے رکھیا تے میری اے دلی خواہش ہوئی سی کہ میں حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے جڑا چاہے پدائش علا شہر ہے اوس شہر دے بچ حاضر ہوں دا یہ میری بڑے بخت نے اور میرے باستے بڑی خوشی علی کا لیکن میں ایک پہلی دفعہ جو دوں گئے تھے حاضر ہویا سی گا تے میں ایک ایسی شخصیت دے نال سی گا جڑی کے ساڑھے پنجاب اور پاکستان بلکہ انڈیا دے وچھ ایک خاص مقام اور پوری دنیا اندر سلسلہ چشتیا دے اندر ایک خاص مقام رکھ دے نی او خانوادہ حضرت قبلہ عالم نور محمد محاروی رحمت اللہ تعالی انہوں دے خانوادہ دے چشم و چراغ قبلہ حضرت صاحب زادہ محمد آسم محاروی صاحب محمد صلی اللہ علی انہوں دے دن آل میں نوں پہلی دفعہ موقع ملیا کہ میں اس شہر دے بچ حاضر ہویا کیونکہ آپ جد یورپ رچ تشریف لے آئے تے آپ نے اس خواہش دا اہزار کی تا تے میں نوں فرمان لگے کہ یار میرا دل کر دے کہ اسی ابن عربی رحمت اللہ تعالی لے دے شہر چلیے ساڑے توں تقریباً ست سو کلومیٹر شہر دور ہے تے اسی فیرے تھے آئے تے ہونویں اسی جدوں اس دا رخت سفر بنے ہیں اسی دور پہ میرے نال شیخ پروفیسر افتاب صاحب موجود نے تے اے ساڑا سفر تے ایچلی ہیسی نپیہ تو لیا تقریباً ست سو کلومیٹر دا لیکن چونکہ اسی رستہ اپنایا اسی وچکار گے لے رستیاں مچوں آئے تاکہ پینڈ پینڈ کریا کریا گاؤں گاؤں تے گوٹھ گوٹھ اسی پھر دے آئیے تاکہ قدرت دے نظاریاں توں اسی جڑانا جی وہ معذوض بھی ہو بھی ہے تے نال تو آڈے نال گپ شپ بھی تے گفتگو بھی جاری روے اے ساڑا سفر جڑے تقریباً سات سو تو تجاوز کر کے تقریباً اکہ ہزار کلومیٹر ساڑا سفر بان گیا تے احسانوں پہنچ دے ہیں پہنچ دے ہیں اکہ ہزار تو تقریباً اٹھے ہو جانا مرحل اے سفر اے ساڑے استاد محترم فرما دے ہوندے نے کہ اپنا سفر وسیلہ زفر تے اسیں سفر تے نکل پہ ہیں تے سفر دے نال تسی دے کر رہے ہو کیا سالے دوالے مختلف جڑا نا جی انواع اقسام دے درخت بھی آ رہے نے اور سپین دے اندر بلکسوس جڑا نا جی وہ کیوں کہ ٹڈی چلا رہے ہیں اس واسطے کسی ایک جگہ دکھلو کے فوکس نہیں کر سکتے سپین دے اندر بلکسوس جڑا نا جی وہ زیتون دی فصل بہت زیادہ ہو گائی جان دی ہے اور انگور دی اس دے نال نال جڑے ایکری کلچر دے حوالے نال کہلو کہ یہ تھے باکی فروٹ سبزی دا بھی کم بہت زیادہ ہے اور سپین دے اگر اوورال ساری ایک نظر دڑائی جائے تھے یہ تھے یورپ دا اور پوری دنیا دا ٹوریزم جڑا نا جی یہ تھے آو دا ہے لیکن ایس واری کو رابدی کرنی انجوئی کہ اس بیماری نے سب نو جڑا نا جی کرے وچ لے لیا نا صرف سپین نو بلکہ ساڑا پاکستان کی انڈیا کی تے باکی دنیا دے ممالک کی نے برحل اس گل دے وچو جڑا ہے معاملات جڑے نے اے اللہ تعالی ساڑا رب جڑا ہے اے سانو خاندہ رہن دے اپنی قدرت جس وقت انسان اپنیاں حدان پار کرن لگ پوے جس لئے میرا جسم میری مرضی دے نارے وجن دے فیرے اے ہو جیاں کما دی ہمیشہ توقع رکھنی چاہی دی ہے برحال اسی ان قریب قریب جڑانا جی او مورسیہ شہر دے پہنچ رہے ہیں تے مورسیہ شہر جس وقت اسی انشاءاللہ پہنچنگے تے فیر تو انہوں جڑانا مورسیہ شہر دے مزید جڑیاں اوٹھے دیاں معروف جگہ ہیں او اسی تو انہوں دسنگے ویسے جڑا جس طرح میں آگے تواڑے کے ارزوئی کر رہے ہیں سی کہ مورسیہ شہر جڑیاں اے دے ویچ جڑانا جی ایبن اللہ ربی رحمت اللہ تعالی دے آوالے نال جڑیاں وہ معروف ہیں اور ایتھے دے لوکی جڑے نے او انتہائی ملنسار نے اور بڑے کوپریٹیو جے لوگ نے تھے اور ایتھے دے آبادی جڑی ہے تقریبا ساڑھے چار کو لاکھ آبادی ہے اور ایتھے دے لوگاں دا عمومی بیشا جڑا ہے وہ زیادہ تار کھیتی باڑی ہے لیکن شہر دے وچ رہے ہیں انہوں لے لوگ مختلف جڑے نے نا کمانا ایتھے جڑے مہاجرین نے اونا بیچے کسرت تداد او اربی لوگاں دی بھی ہے کیونکہ ایتھے نال اگوانڈ بیچے مراکش ملک جڑانا جی او پہندہ ہے مراکش ملک جڑا ہے او چوکے نزدیک ہے نا دے اور اینا نال چوکے رلیٹٹ بھی ہے اور اینا نا کلچر جان دے نے تے او تقریبا کہ لوگ کے ہر شہر دے وچی مراکش دے لوگ موجود ہیں باقی یہ تھے دے جڑے مرسیہ دے بچ رہے ہیں نالے نے افریقہ دے بھی لوگ ہیں لیکن سب تو کٹ اگر یہ تھے آبادی ہے باردین لوگاں دی تے او پاکستانی جڑے نے نا جی او اونا دی اور انڈین لوگاں دی ہے تے دیکھتے ہیں جی باقی معاملات جڑے نے جا کے شہر دے بچ اسی ہون انٹر ہوئے ہیں تے اسی مین شہر جڑی انٹری ہے اس جگہ دے پہنچ کے گڑی پار کر کے تے باقی تو اندرسنگے اسی ہون مین روڈ بچ جڑے ہیں نا جی او داخل ہوئے ہیں سیڈہ دے بیٹھنگا تو انہوں نظر آ رہی ہیں نا تے ایتھوں جناب ہون اسی سجی سیڈہ دے مڑنا ہے جا اے جناب قتلونیا جڑا نا جی باہر سلوڑنے دو اسی چلے سی تے اسی ہون مرسی ہے جڑا نا جی ہوتے آپ پہنچے ہیں تے دا بے خلو جناب جو ہی ریڈ لائٹ ہوئی ہے جناب تے اسی روک گئے جے تھے کہ جاتی کر دے اے گرین نہیں ہونی تے اسی ٹوڑنا نہیں جے کر ہون دا اے پاکستان یا انڈیا تے جناب اسی مارنے سے چاڑی تے اوڑی جا اوڑی جا ٹوڑی جانا سی لیکن ایتھے دے لوگ سیولائزڈ لوگ نے کانون دا اترام کر دے نے تے ایتھے ان تسی بے خلو کی حالانکہ کوئی شئے گزر نہیں رہی لیکن ریڈ لائٹ ہون دے نال سانو رکنا پہ گیا کیونکہ اتھے بھی کیمرے لگے نے تے نال سانو اگر پولیس کوئی رکے یا نہ رکے جناب پندرہ دیونا بعد یا ہفتے بعد لیٹر جیڈا دس دینے کے کارا جانا اور جیڈا جرمانا جیڈا جیو پے کرنا پہ جانا اور انہ نے لائسنس دے بھی پوائنٹس رکھے نے اور اگر تسی انتہائی خطرناک کو کم کر دے دوڑے پوائنٹس بھی جیڈے نے نہ وہ کٹ لے دنے پھر ایک بکہ تاؤں دا کہ دوڑا لائسنس جیڈا ہو جائے اور جیڈا توانا دوبارہ پاڑ کے وہ لائسنس کرنا پہندہ ہے جناب اسی شیر دے درمیان انٹر تقریباً کہلو کہ اسی ہو گئے ہیں تے اسی ہون پارکنگ دا جیڈا نا جی وہ تھوڑے نہ آئے بے چھوٹیاں چھوٹیاں گلان تسی ویکھلو کہ یہ تھے پارکنگ ساڑے اگر ہوتے اس طرح دیاں گڑیاں ہوتے ہیں تے سی سپیشل جناب پارکنگ بھی رکھی ہونا ہی سی تے نالیں کپڑا مارا نالا بھی رکھی ہونا ہی سی تے جناب تسی گلیاں میں چھوڑ رہی ہو کہ جناب مہنگیاں مہنگیاں گڑیاں مکھلو ہوتے ہیں دوڑے نمبر تے تسی سیڈاں تے دونہ کناریاں تے تہاں نظر آ رہے ہو گئے گا جناب کہ بوٹے بھی لگے نے تے اے بوٹے دے ہیں مالتے دے لیکن ساڑے اگر اس طرح دے بوٹے لگے ہوتے جناب تے بچیاں نے جناب وٹے مار مار کے کھوک ہو کے نالا ستیا ناس کر دینا سیاں تے لو جناب ایتھے ویکھلو ہونے اشارہ بھی کونی زیبرا کراسنگ ہے تے زیبرا کراسنگ تے گڑی مٹھی کھاں کرنا تو اڈے تے لازم ہے اگر مٹھی گڑی نہیں کیتی تے پڑھ سوڑے تو انہوں ویکھ لیا تے جناب تو اڈے جرمانہ انہیں آتھا پڑا دینا اسی جناب بلکل بازار دے بچ مین دے بچھا رہے ہیں لیکن یہ سینٹر نہیں پہنچے تسی اے سڑکان دا حال ویکھ رہو سڑکان دا حال اس کل کر کے جڑانا بیماری نے جناب اس بندے اس بیماری نے جناب لوکا نوں ڈرا کے راک دیتا ہے بلکل ڈرا کے راک دیتا ہے تے بلکہ ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی حوالے نہ گل کر رہے سی کہ ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی ذات ہوتے اگر کسی نے تنقیر کیتی ہے تے انہوں نے دو بڑے ناکر گزرے نے ایک ابن تیمیہ اور دوسرے سن مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے مجدد الفسانی جتے آپ اتے ناکدرے نے نالی او اس چیزدہ اطراف بھی کر دے سن کہ اسی انہوں نے دسترخان اتے جڑے نے او بچے ٹکڑے جڑے نے اسی او خانڑے اللہ پا کمی بیشی معاف فرمائے کہ او خانڑیاں یا او خانڑیاں دے بھی اسی قابل نہیں لیکن چونکہ اے اللہ تعالیٰ دی صفات دا مسئلہ ہے اس واسدے سنو اتے گل کرنی پہ گئی ہے انہا گلہ تو اندادہ ہوندہ ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے دا جڑا مقام اور مرتبہ سی وہ کسے تو پوشیدہ نہیں اور آج بھی مسلم تاریخ دے اندر اگر شیخ اکبر کسے نو لکھیا جاندہ ہے تو واحد ایک شخصیت نے جنادہ نا حضرت مہیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے جڑے نے انہا دے والد قاضی القضابی رے نے کچھ عرصائی اس شیر دے بیچے جڑے ہیں نا جی ابن عربی مہیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے جڑے ہیں جڑے ہیں وہ قیام پذیر رہے نے آپ جڑے ہیں ایتھوں پیرے انہوں نے ذہن میں سے نا نہیں یاد آ رہیا جڑے اس وقت دے گورنر سان اونا دے آرڈر تھے آپ دے والدنوں سبیہ جڑے نا جی اسنوں عربی وچے شبلیا کبتہ نہیں کس طرح کر کے گہنے نے او تھے جانا پہ گیا بلکہ یہ بھی غلطی یوٹیوب ہوتے باز لوگا نے ایگل کہلو کہ ویڈیو سٹاری ہیں کہ شبلیا جڑا ہے او پرتغال دے کوئی شہر ہے پرتغال دا نہیں بلکہ جڑا نا جی او ایتھے ہی سپین دا ہی ایک شہر ہے جڑا کے ایتھو تقریباً پانچ چھ سو کلومیٹر غالباً چھ سو سات سو کلومیٹر جڑا نا دور وہ اس شہر تو مرسیہ تو دور ہے سبیہ وچھ اونا دی ٹرانسفر کر دیتی گی اور سبیہ جڑا نا جی پھر حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جا کے تعلیم نو جاری رکھیا اور آپ دے والدے محترم جڑے نے اونا دی اپوائنمنٹ ڈیڑی نا جی او تھے ایزے قاضی القضاء چیف جسدے توڑتے ہوئی آپ نے نہ صرف اتھے جا کے تعلیم مکمل کی تھی بلکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے تو بعد آپ نے شریعت دا علم حاصل کرنے تو بعد طریقت دا جڑا نا جی رستہ اختیار کی تا اور صفیزم دی رات ٹور پہ آپ نے ایک خاص وقت تو بعد جڑا نا جی سفر بھی اختیار کی تا آپ یروشیلم اور مختلف ملکہ میں جان دے رہے اور پھر آپ نے کونیا دا رستہ اختیار کی تا کونیا میں جا کے سلمان شاہ اور سلمان شاہ دے بیٹے ارتغل نو ملے پھر ارتغل دی آہستہ آہستہ رانمائی کی تھی تو اسی اندازہ کرو کہ او چروائے سن اور اونا چروائیاں دی رانمائی کر کے انہوں نے اس قابل اور بہادر بنائیا کہ اللہ تعالی نے انہوں نے طاقت بخشی کہ او جناب دنیا تے پوری دنیا تے انہوں نے حکمرانی کی تھی لو جناب اسی انہوں نے اس وقت جناب پہنچا ہے جے سینٹر سرمنے ساڑے ایک کتدرال نظر آ رہے ہیں چرچ جڑاں جی میں انہوں نے کتدرال تے جڑا دوری سائٹ تے لیکن اسی انہوں نے تے گڑیلا کے جناب تو انہوں باقی شیئر دی سیرکرا مانگی موسیقی 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 موسیقی